سبسکرائب کیجئے سیویل انجینئر ایبی ایچ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے جب میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں سبسکرائب کرو اور اگر آپ کو میری ویڈیو لاسٹ میں ایڈ پہ پسند آتیا تو اس کو لائک بھی کرنا نہیں بھولنا تینکیو دوستو تو دوستو یہاں پہ میں آیا ہوا ہوں یہ جو ہے ہمارا یہ اگر آپ سائٹ پہ دیکھو گے تو اس چیز کو دوستو کور بلوک کہتے ہیں یہ اس میں بائنڈنگ وائر لگائی جاتی ہے تاکہ اس کو ہم چپکا سکے اس چیز کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہم بائنڈنگ وائر کے بینا بھی رکھ سکتے کور بلوک کو جیسے یہ دو ہے کور بلوک ان میں لگی ہے اس میں نہیں لگی تو کور بلوک دوستو کیوں پروائیڈ کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ پتا ہی ہوگا کہ ک کی سلیب ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے ڈرائنگ میں کی اس میں کلیر کور کتنا پروائیڈ کرنا ہے کولم میں کتنا پروائیڈ کرنا ہے بیم میں کتنا پروائیڈ کرنا ہے تو اسی سائز کے ہم کور بلوک بناتے ہیں اگر ہمیں بیم میں پچیس ایم ایم کا کور بلوک کور پروائیڈ کرنا ہے تو ہم پچیس ایم ایم کا ایک کور بلوک بنواتے ہیں کنکریٹ کا جس گریٹ کی کنکریٹ ہمیں سلیب میں یوز کرنی ہے اگر ہمیں کولم میں چالیس ایم ایم کا کور پرو بلوگ لگاتے ہیں اور شٹرنگ کے ساتھ اس کو چپکاتے ہیں تاکہ ہمارے شٹرنگ اور رینفورسمنٹ کے بیچ میں اتنا ہی کور رہے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا تو یہاں پہ دوستو میں آپ کو سلیب کا دکھا رہا ہوں تو یہ کور بلوگ پروائیڈ کیا گیا ہے یہ پچیس ایم ایم کا کور بلوگ ہے کیونکہ ہماری ڈرائنگ میں بتایا گیا ہے کہ سلیب میں پچیس ایم ایم کا کور پروائیڈ کرو اسی طرح سے یہاں پہ میں آپ کو بیم کا دکھاتا ہوں بیم میں بھی ایسے ہی پچیس ایم ایم کا کچھ کور ہے ہمیں پروائیڈ کرنا تو اسی حساب سے بیم میں دیکھ لو آپ کو یہ ملیں گے چپ کے ہوئے کور بلوگ ہے بیم میں بھی اور سلیب میں بھی یہ بیم کا کور بلوگ ہے یہ بھی بیم کا ہے اور وہ سلیب کا ہے ایسے ہی تو مطلب دوستو آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ کور بلوگ کیوں پروائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے رینفورسمنٹ اور کنکریٹ رینفورسمنٹ اور سلیب شٹرنگ کے بیچ میں ایک گیپ آ جائے جتنے میں ہماری کنکریٹ بھر جائے گی اور اس کی وجہ سے ہمارا کور پروائیڈ ہو جائے گا ہر ایک ایریا میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کور بلوگ کے بارے میں تھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you دوستو میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے